اسلام علیکم آج ہم ہریالی قتلیں بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے یہ سارا سمان لیا ہے ایک کلو آلو لیا ہے اور اس کے ایسے پیسوں میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس کے نیاں ہریالی قتلیں بنانے کی نہیں ہم نے اس میں آدھی گھڑی ہے ہری دھنیے کی اور پچاس گرام کے قریب ہم نے پالک اور آٹھ سے دس ہری میرچ ہے اس میں اس کا پیج بنا لیا ہے ہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور یہ ایک پیاز لے لیے مہین چوب کر لیے اور یہ تین ثابت لال میرچے لیے ہم نے نمک تیز کے حساب سے ڈالیں گے لسن لیے پانچھے اجاوے لسن کے مہین کاڑ لیا ہم نے ہنگ ڈالیں گے تھوڑی چھے دیکھا ہم نے گرم رکھ دیا تھا یہ کرنے کے نہیں ہے ایک سے درد چمچ تیل لیا ہم نے ایک چوتھائی چمچ کے قریب ہم چھوٹیں ڈالیں گے ہنگ جیسے دو چھوٹ کی جتنی ڈالیں گے لسن ڈالیں گے دیکھیں ہی لما بھی ہو رہے ہیں لسن ڈالیں گے ہم تیل گرم کرنے اس لئے لیے رکھ دیتے ہیں پہلے تاکہ ٹائم کی بچا تو آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی اس لئے ہم تیل پہلے گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ہم ساسو کا تیل یوز کرتے ہیں لسن ہمارا گھلڈن ہو گیا ہے ہم اس میں پیاز داریں گے سمپل طریقے سے بن جاتی ہیں بلکل اور بہت ہی اچھی لگتی ہیں مزے میں بہت اچھی ہوتی ہیں ہمارے پیاز بھی نرم ہو گئی ہے جھٹ پڑ بن جاتی ہیں بہت جلدی بن جاتی ہیں ہمیں زیادہ سب چیز تیار کر کے رکھیں تو پکنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اور مزے کی بھی لگتی ہیں زیادہ میرچے وغیرہ دیکھتی نہیں ہے تو بچے بھی اور سب شوخ سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں پیاز بھی ہماری گولڈن ہو گئی ہے ہمیں میرچے ڈالیں گے سابود میرچے اگر چاہ آپ کو نہیں کھانی ہے تو یہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اور بچے نہ کھائیں تو وہ بھی آرام سے نکال سکتے ہیں یہ سابود بڑی بڑی میرچے ہم نے اسی لئے ڈالیں اس میں یہ ہریالی مسالہ یہ ڈالیں گے ہم نے میکس کر دیا سارا مسالہ ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اسے بھونیں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے بھوننے میں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہمارے مسالے نے سارا ویل چھوڑ دیا اب ہم اسے ایک کٹوری میں واقسی نکال لیتے ہیں ویل چھوڑ کے سب مسالہ نکال لیتے ہیں ہم نے یہ گرہوی جو بھی ہم نے مسالہ یہ تیار کیا تھا یہ سب ہم نے کٹوری میں نکال رہی ہے تیل اسی میں چھوڑ دیا ہم نے کڑائی میں تھوڑا بھوت گیا ہے گرہوی کے ساتھ میں وہ تو اسی میں ہی آ جائے گا کام اگرچہ ہم اسی میں ہی کتلیاں ڈال کے پکائیں گے تو وہ مزہ نہیں رہے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا دکھاتے ہم اس میں کتلیاں ڈالیں گے اب ہم نے کتلیاں کو اس میں فرائی کریں گے چلاتے ہو سب چاروں طرف سے یہ دیکھیں ہم نے سب مکس کر دیا اس میں ہم نمک ڈالیں گے ٹیس کے حساب سے یوں میں تاکہ اس کے اندر تک نمک چلا جائے تھوڑا ہاتھ روکے ڈالیں کیونکہ یہ سوکی ہیں ہوتی ہیں بلکل کم لگے تو پھر ڈالیں اگر نمک ضرور چک کے لئے کیونکہ اگرچہ نمک تیز ہو گیا تو آپ کم نہیں کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کم نہیں کر سکتے ہیں نمک کو دیکھیں ہم نے کتلیاں رکھ دی ہیں پھر ڈالیں گے چھوٹی کٹ ہو رہی ہے پھر ڈالیں گے ایتنا سی پانی ڈالیں گے چھوٹی کٹ ہو رہی ہے چمچ کے قریب ڈالا ہوگا ہم نے ڈش کے ہمیں ڈالیں گے ایسے ہلکی آج پھر کٹلیاں تھوڑی ڈالیں ہاپ ڈالیں ہمیں ڈالیں پھر ڈالیں پھر ڈالیں ہمیں ڈالیں پھر ڈالیں پھر ڈالیں پھر ڈالیں اپنی چیک ہمیں اس پر ہمیں گرائیو تیار کی تھی ہمیں ڈال دیں گے مسائلہ سارا ہمیں گرائیو سارے ہمیں گرائیو سارے ہمیں گرائیو سارے ہمیں ملچے اور کوئی سارے ڈالیں اس میں بس تین ملچے سابت ایسی ڈال دیں دلوبہ معلوم بھی ہمیں گرائیو سارے ہمیں گرائیو سارے ہمیں گرائیو سارے ہیں اس میں پانی نہیں ہے بلکل بھی ایسی دم پہ رکھی جائیں گے پانی ڈالے گا نہیں ہے خوشک ہوتی ہیں بلکل یہ دیکھیں ہری ہری کتنی اچھی لگ رہے ہیں ہری آلی قطلی ہیں ہماری اسے دو منٹ کے نیام ایسی ڈھک کے چھوڑیں گے تاکہ اس کا جو ہرم مسالہ ہے وہ بھی آلو کے اندر چلا جائے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی ہو جائے اس کے اندر اور اسے ایسی چھوڑ دیں اس میں گرہی بھی بس ایسی رہتے ہیں خوشک اس میں گرہی بھی نہیں ہوتی بلکل بھی آپ کو کتلیں بلکل تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی اچھی لگ رہے ہیں اور اس میں روغن کے رہوی نہیں ہوتی ہے بلکل خوشک ہوتی ہے اس میں پکی ہے اگرچہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں سبسکرائب کرنا ضرور دیئے اب تک کہنی اللہ حافظ ملتے ہیں دوسری ریسی پہ کے ساتھ